اسلام علیکم گول نیوز ہیڈکورٹر سے خوش آمدید میں ہوں سید رضی میں ہوں آپ کے ساتھ وری شاہ زفقار اور میں ہوں گش رہا گھڑ لائنز آپ جان چکے ہیں اس ویلٹن میں ہم بات کریں گے بوائیکارٹ بوائیکارٹ کی صدائیں دوبارہ گنتی پر اعتراض کیا بیلڈ پیپرز کا حساب ملا اب ری کاؤنٹنگ یا ری الیکشن شیر کی دہار بلے اور تیر کی ہار خوش آپ سے خوش کون لوٹا اور مشن زمبابوے کا آخری مارکہ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ انہیں دو سو انچاس میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی بھی تنازع کا شکار ہو گئے پیپلز پارٹی کے سوا تمام جماعتوں نے الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے گنتی کے عمل کا بوائیکارٹ کر دیا سیاسی جماعتوں نے ووٹوں کے بیکس پر سیل مہر نہ ہونے پر اعتراض اٹھایا ہے فارم چیالیس مہیاں نہ کرنے پر بھی شدید احتجاج کیا گیا انچاس کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی امیدواروں کا الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام پیپلز پارٹی کے سوا تمام جماعتوں نے بائیکارٹ کر دیا گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی میں گنتی کا عمل آدھا گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا صرف پندرہ منٹ بعد ہی تمام سیاسی جماعتوں کے اعتراضات سامنے آنے لگے سیل مہر نہ ہونے کی نشاندہ ہی کی فارم چیالیس مہیاں نہ کیے جانے سے کشیدگی مزید بڑھ گئی تمام جماعتوں نے دوبارہ گنتی کو ڈراما قرار دے دیا مشترکہ درخوص کے ذریعے اعتجاج ریکارٹ کروایا اور ایک ایک کر کے سب باہر نکل آئے میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی مسلم لیگ نون کی درخوص پر ہو رہی ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج میں پیپلز پارٹی کے عبدالقادر مندخیل کو کامیاب قرار دیا گیا تھا مسلم لیگ نون کے مرتنہ اسمائل چند سو ووٹوں کے فرق سے دوسرے نمبر پر تھے کراچی کے حلقہ اینے 294 میں ووٹوں کی گنتی کا عمل ایک بار پھر شروع ہو گیا دوبارہ گنتی کا عمل سیاسی جماعتوں کے جانب سے وائک آٹ کے باعث تاتل کا شکار ہو گیا تھا حلقے میں دوبارہ گنتی مسلم لیگ نون کے مفتہ اسمائل کی درخواص پر ہو رہی ہے مسلم لیگ نون پی ایس پی پی ٹی آئی اور ایمکو ایم پاکستان گنتی کے عمل میں شریک نہیں ہوئے ہیں یہ وہ تمام جماعتیں ہیں جو ری کانٹنگ کے خلاف ہیں یہ وہ تمام جماعتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ اس حلقے میں ری الیکشن کروایا جائے خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کراچی کے حلقہ اینے 294 کے حوالے سے جہاں پر ووٹوں کی ایک مرتبہ پھر سے گنتی کا عمل شروع ہو گیا ہے اور دوبارہ گنتی کا عمل سیاسی جماعتوں کی جانب سے وائک آٹ کے باعث تاتل کا شکار ہو گیا تھا حلقے میں دوبارہ گنتی مسلم لیگ نون کے مفتہ اسمائل کی جانب سے درخواص دی گئی تھی اور ان کی درخواص پر ہی یہ دوبارہ گنتی ہو رہی ہے راو افنان اس بارے میں مزید اپ ڈیٹ سے راو افنان بتائیے گا اینے 249 کی ریکانٹی کا عمل ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کے ذرائعے بتاتے ہیں کہ دو پولنگ اسٹیشن کی گنتی کا عمل مکمل کیا جاتا ہے جا چکا ہے لیکن اس سے قبل مسلم لیگنون پی ٹی آئی پی ایس پی اور ایمکم پاکستان کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا اور ایک مشترکہ جو ریٹرننگ آفیسر کو درخواص جمع کرائی گئی ہے اس کے اندر منشن کیا ہوگئے کاؤنٹر فائل جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ بیلٹ پیپر تک ایکسز نہیں دیا گیا جو بیلٹ باکسز تھے وہ سیل نہیں تھے اسی کے ساتھ ساتھ فارم فورٹی سکس جو ہے وہ فراہم ہی نہیں کیا اس حوالے سے جب ہماری جو امیدواران ہے جب ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جانچ پرتال کے لیے جب بیلٹ پیپر تک ایکسز ہی نہیں دیا جائے گا تو کس طرح ریکاؤنٹنگ کی جا سکتی ہے تو اسی کے ساتھ پی ٹی آئی ہو پی ایم ایل این ہو مستفی نون ہو پی ایس پی ہو ان کی جانب سے جو ہے وہ آج بائیکاٹ کیا گیا پی ایس پی کے امیدوار کیونکہ سربراہ مصطفیٰ کمال تھے ان کی جانب سے سید حفیظ الدین جو ہے وہ اس ریکاؤنٹنگ پروسس میں شامل ہوئے تھے پی ٹی آئی کی جانب سے امیدوار امجد اقبال آفریدی شریک ہوئے تھے جبکہ مسلم نون کی جانب سے مفتہ اسمائل شریک ہوئے تھے جبکہ پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل اور ازاد امیدوار جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے لسٹ آویزہ بھی کی گئی ہے گیٹ کے پر اگر کامل یوسف دکھا سکے اس لسٹ پہ منشن ہے کہ دو ازاد امیدوار جو ہیں انہوں نے الیکشن کا بائیکارٹ کیا اسی کے ساتھ پی ٹی آئی ہو پی ایس پی ہو ایمکم پاکستان ہو پی ایم ایل این ہو ان چار جماعتوں کی جانب سے اس ریکاؤنٹنگ پروسس کا بائیکارٹ کیا گیا تو اس وقت ریکاؤنٹنگ پروسس کا عمل ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے دو پولنگ اسٹیشن کی گنتی کی جا چکی ہے اور یہ چار جماعتیں ہیں یہ بائیکارٹ کر کے جا چکی ہیں جبکہ قادر خان مندو کھیل اور دس سے زائد آزاد امیدوار جو ہے وہ اس وقت ریکاؤنٹنگ پروسس کے عمل میں شامل ہیں جبکہ مفتہ اسماعیل کی جانب سے تیس اپریل کو درخواد جمع کرائی گئی تھی جس کے اوپر الیکشن کمیشن کی جانب سے دوبارہ گنتی کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ سنائے گیا تھا اور آج ریکاؤنٹنگ پروسس ہو رہی تھی مفتہ اسماعیل کی جانب سے درخواد جو جمع کرائی گئی تھی اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ فورنزک آڈٹ کرائی جائے مفتہ اسماعیل کی جانب سے بہت شکریہ رہا افران آپ کا مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتہ اسماعیل نے دوبارہ گنتی کے عمل پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے الزامات کی بوچھار کر دی بولے آر او کاؤنٹر فائل بھی نہیں دکھا رہے ایسی گنتی کا کیا فائدہ کتنے بیلٹ پیپرز آئے استعمال ہوئے اس کا ریکارڈ نہیں دیا جا رہا غیر استعمال شدہ بیلٹ پیپرز بھی نہیں گنے گئے بیک پر سیل نہ ہونے کا پوچھا تو بولے کہیں گر گئی ہوگی فارم پیتالیس پر ایک سو سٹھ سٹھ پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہیں دے آر او نے کہا بیلٹ پیپرز کی گنتی نہیں کرنے دیں گے فارم چیہالیس بھی نہیں دیں گے تھپے غیر استعمال بیلٹ پیپرز پر لگتے ہیں فارم فورٹی سکس جو کہ دینا ان کو ضروری ہے وہ نے کہا کہ نہ آپ کو فارم فورٹی سکس دیں گے جو صرف پیپرز پارٹی کو ملے تھے ایلیکشن کمیشن کے ہماری ترخواست میں ہم نے کہا تھا کہ فارم فورٹی سکس نہیں ملے ہم کاؤنٹر فائل کی سکنچر چیک نہیں کرنے دیں گے جو انیوز بیلٹس ہوتے ہیں وہ آپ گھنتے ہیں کہ جتنے بیلٹس آئے تھے اور جتنے بیلٹس یوز ہوئے تھے تو اس نے بیلٹس واپس آئے یا نہیں آئے بلا وہ نہیں گھنے دیں گے صرف آپ کو جس پہ جو ایکسپٹڈ بیلٹس تھے جو اس کو دکھا دیں گے اس کو ایک بردہ پھر سے گھنتی کر لو فارم فورٹی فائیف کے پیسز پہ ان ویلٹ ووٹس کو دیکھ لو جس کو کنسولیڈیشن بہت سکلی بولتے ہیں بیسکلی وہ کنسولیڈیشن کرا رہا ہے کھوڑی سی ریکاؤنٹ کے ساتھ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پیپرز پارٹی فیرے جن سے سعید غری صاحب کہہ رہے تھے کہ ری پول کروالو ری پول کروالو بائی پول ہو چکا ہے بیلٹ پڑھیں ایک مرتبہ کن لو ایمانداری سے کم از کم سکنیچر سے دکھاؤ گے کس نے سکنیچر کری جب ہم نکل رہے تھے انہوں نے کہا آپ یا تو پہلے ہماری یہ اسکیم ایکسپٹ کریں کہ صرف فارم فورٹی فائیف چیک کروگے ورنہ آپ لوگ جائیں تو پھر ہم نکل گئے ہم نے اس کے اوپر فائنگر کے اپلیکشن بھی دے دی تحریک انصاف اور ایمکی ایم نے انہیں دو سو انچاس پر دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کر دیا پی ٹی آئی کی امجد اقبال آفریدی بولے پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے ہیں محکمہ تعلیم کے ملازمین پر پریزارڈنگ افسر تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یہ کس طرح کس طرح کا الیکشن ہے عوام کے ووٹوں پر ڈاکر ڈالا گیا ہم نے فورنزک کے لیے درخواست دی ہے ایمکی ایم کے حافظ مرسلین کا کہنا تھا کہ اسی پولنگ اسٹیشن کے فارم پینتالیس نہیں ملے سب کچھ پری پلان ہے تو ریکاونٹنگ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ رانوما پی ایس پی حفیظ الدین نے بھی بوریوں پر سیل مہور نہ ہونے پر اعتراض اٹھا دیا فورٹی سکس ہمیں نہیں ملے تو ہم کس طرح سے ریکاونٹنگ میں بیٹھیں یہ کس طرح کا ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یہ کس طرح کا الیکشن ہوئی ہے اس میں کتنی تباہی کی گئے اور یہاں کے علاقے یہاں این اے ٹو فور نائن کے لوگوں کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ مارا گئے آ رہا اور اس کے ساری ٹیم آئی تو ہم نے دیکھا ان کے پلین کے ساتھ وہ آئے اور ہم نے جو دیکھا کہ وہاں پر نادو فورٹی سکس دیا گیا اور اس کو مان ہی نہیں رہے حالکہ ساری جماعتوں نے احتجاد کیا مگر وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بیگ یعنی تھیلے ہو لیے تو اس کے دور رسیوں سے بنے ہوئے ایک کی آرو ساپ جاندداری کر کے انہیں کرپشن کا ساتھ دے رہے ہیں رگنگ کا ساتھ دے رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی کوئی فورٹی پائی سائن ہوا وہ نہیں تھا کسی کو فورٹی سیکس نہیں دیا رہنما پیپلز پارٹی قادر مندوخیل نے بھی الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام لکا دیا میڈیا سے گفتگو نون لیگ نے اتحاد کر کے بائیکارٹ کیا نون لیگ کو خوشاہ ڈسکا میں زیادتیاں نظر نہیں آئی ایک شخص کے بائیکارٹ پر پورے نظام کو لات نہیں مار سکتے قادر مندوخیل کا ایک کہنا تھا کہ شکست نون لیگ کا مقدر بن چکی ہے چیف الیکشن کمیشن سے یہ درخواست ہے بس کرو بس کرو چیف الیکشن کمیشن نے پہلے بھی زیادتی کی اب بھی کر رہے ہیں کمیشن ٹوٹلی ناکام ہو چکا ہے اس الیکشن پروسس کو جبکہ جیت ہماری ہو چکی ووٹ ہمار ہے مگر فارم فورٹی سیکس اور آج کانسولیڈیشن کا ریکوٹنگ کا فیصلہ اور پروسس شروع انہیں مکمل ناکام ہو چکا ہے اس وقت میں تقریباً نو پارٹی ملٹکل پارٹیز وہاں موجود ہیں جبکہ پی ٹی آئی اور نون لیگ نے اتیاد کر کے بائی کارٹ کی ہیں اور پی ایس پی اور اینکیوں نے اتیاد کر کے بائی کارٹ کی باقی تمام جماعتیں موجود ہیں تو پھر کیا بات ہے جب الیکشن کے جللہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کلیرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کا ریکوانٹنگ کر لیں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی شکست دیکھتے ہوئے بائی کارٹ کر لیں تو آپ پروسسیں اور روک لیں تو میری آپ کے تحصے سے چیو بی الیکشن کمیشنر صاحب سے درخواست ہے بس کرو بس کرو بس کرو پہلے بھی زیادی کیا آپ نے آج بھی زیادی کرے ہو یہ زیادی آپ کو دھسکا میں نظر نہیں آ رہی یہ زیادی آپ کو خوشاہ میں نظر نہیں آ رہی نون لیگ والے جہاں یہ جیت رہے واہ واہ جہاں یہ ہار رہے ہار ان کا مقدر بن چکا ہے آپ دیکھ رہے